السلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش شام دے دوستو آج ہم جنگلی حیات کی حفاظت سے ریلیٹڈ جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا جانے والا ذہین کیمرہ اس کے مطلق تھوڑی سی انفرمیشن آپ سے شیئر کریں گے جی ہاں دوستو کیلیفورنیا میں یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ دنیا بھر میں جانوروں کے سمگلر اور شکاری بہت چلاکی سے کام کرتے ہیں اور ان پر نظر رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے حل کے طور پر انٹیل نے ذہانت سے برپور ایک کیمرہ تیار کیا ہے جس سے جنگلی حیات کا تحفظ ممکن ہو سکے گا دوستو نایاب اور تیزی سے ماندوم ہونے والے جانوروں کے تحفظ کے لیے انٹیل کی چپ پر مشتمل کیمرہ مسنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے جنگلی حیات کے دشمنوں کی شناخت کرتا ہے دوستو اس سسٹم کو ٹریل گارڈ کا نام دیا گیا ہے جس سے افریقہ کے جنگلی تحفظ والے علاقوں میں نصب کیا گیا ہے اس کا اپلین ورجن کسی حرکت کو نوٹ کر کے جنگلی حیات کے چوکیدار یا گیم وارڈن کو اطلاق دیتا تھا لیکن اس میں بعض خامیہ تھیں کیونکہ کسی شکاری کو تلاش کرنے کے لیے کسی ماہر کو پوری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور کبھی مجرم کوئی معصوم جانور بھی ہوتا تھا اس کے بعد ڈرون کا استعمال بھی کیا گیا لیکن اس میں بھی یہی مسئلہ درپیش تھا دوستو پینسل کی جسامت کا کیمرہ جھاڑیوں اور درختوں میں چھپایا جا سکتا ہے اور خودکار انداز میں حرکات و سکنات نوٹ کرتا ہے اس میں مووی ڈائیس چپ کی تنصیب کے بعد یہ ڈیپ نیورل نیٹورک سے جوڑ دیا گیا ہے اور یوں آپ گاڑیوں اور انسانوں کو بہت اچھی طرح پہچان سکتا ہے اس طرح غلط ریپورٹنگ کا امکان بھی بہت حق تک کم ہو گیا ہے دوستو انقلابی چپ ڈیٹا ہینڈلنگ اور پروسیسنگ کا سارا کام خود کرتی ہے اور ایک مرتبہ نصب ہونے کے بعد ڈیر سال تک اپنی اکابی نگاہوں سے جنگلی حیات کے لٹیروں کو دیکھتی رہتی ہے اس چپ کی تیاری اور تنصیب کے بعد ازمائش میں بھی انٹیل کے ماہرین شامر رہے اور انہوں نے اس کی خامیہ دور کر کے اسے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ معصوم جانوروں کو بچایا جا سکے دوستو سال دوہزار انیس کے اختتام تک افریقہ کے سو جنگلات اور تحفظ گاہوں میں یہ کیمرے نصف کیے جائیں گے تاکہ جنگلی حیات کے تحفظ میں مدد مل سکے دوست امید کرتے ہیں آج اس جدید ٹیکنالوجی کے مطلق انفارمیشن آپ کو لیے اچھی ہوگی مزید انفارمیشن کے لیے میرا چینل انفارمیشن زون یوٹیوب میں لکھ کر ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو دعا میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم